لندن میں پاکستان سے آئے ہوئے اسٹیج فنکاروں نے پنجابی ڈراما کھٹے میٹھے کریلے پیش کر کے خوبداد وصول کی ڈرامے کے آخر میں سیلاف زدگان کی مدد کے لیے فنڈ بھی اکٹھے کیے گئے اس اسٹیج شوکو دیکھنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی کی کسیر تعداد حال میں موجود تھی مزید تفصیلات لندن سے سگیر بھٹی کی اس ریپورٹ میں برطانیہ کے دورے پر آئے ہوئے پاکستان کے مشہور کامیڈین شہزادہ غفار مٹھو سلیم البیلہ آگا ماجد شہزاد پپو سردار کمال زارہ اکبر اور ہیر نے اسٹیج ڈراما کھٹے میٹھے کریلے پیش کیا جس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی کسیر تعداد حال میں موجود تھی شائکین نے فنکاروں کے دلچسپ جملوں اور جگتوں پر ان کو دل کھول کر داد دی موسیقی 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 میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے فنکاروں کا کہنا تھا کہ دیارے غیر میں آ کر ان کو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے ہماری اوورسیز پاکستانی اب بھی اپنی ثقافت سے بہت پیار کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں ایسے ڈرامے پیش کیے جائیں جن کو تمام لوگ فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ سکیں ہمارے ڈراموں کا میار پڑوسی ممالک سے کافی آگے ہے میں تو جب بھی یوکے میں آیا ہوں کبھی بھی یہ فیل نہیں ہوا کہ میں لاہور میں کام کرنا ہوں یا میں یوکے میں لوگ محبت کرتے ہیں بڑا لف کرتے ہیں محبتیں بانٹتے ہیں ہمارے ساتھ تو صرف اپنی کمیونٹی سے ایک ریکویسٹ ہے چھو ڈیزی کہ جب ہم لوگ یہاں آتے ہیں تو انہیں ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے وہ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ان کو لے کے آئیں ہمیں لائیو یہاں پرفارم کرتے ہوئے دیکھیں فیملی کو آنا چاہیے ہم تو آتے ہی فیملی کے لیے کہ جو ہماری ماں بہنیں وہ ٹھٹر شٹر یہاں نہیں دیکھ سکتی وہ آئیں تھوڑی دیر جو ہم کام کریں گے کوشش کریں گے کہ وہ خوش ہو کے جائے تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ فیملی کے لیے نہیں ہو رہا وہ جو تھیر دیکھتے ہیں آپ وہ نہ تا لاہور میں ہوتے ہیں نہ کوئی مینن سیٹیز میں ہوتے ہیں وہ کو سیڈوں پر ایسے کھیل ہوتے ہیں جس میں کوئی ایسی باتیں 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 بجاتی ہیں ہم انشاءاللہ فیملی والا کھیل کریں گے کہ ہوں گے کہ پر موٹر بڑی مینت سے یہاں پر جو دراما لے کے آتے ہیں ہمیں چاہیے کہ فیملی کو لے کے آئیں ہم کو سپورٹ کریں کہ ہمارے لیے تری دور سے ایک ڈراما رینج کر رہے ہیں کمیل ٹی شور رینج کر رہے ہیں ایسے کرتے ہیں کہ جیسے ہماری بہنے بیٹھو ہیں ہماری ہماری مائیں بیٹھی ہیں ہماری بیٹھیں بیٹھو ہیں اس لیے شاید اس کی کمجابی گراز جئی ہے ہم بکھرتے جا رہے تھے لیکن ہم نے روک دیا اس کو یہ نہیں کرنا از بل سمسکے methods واقع کہ شاہام نمائے ہیں محلو صوفutes ہمجانشہ فمحلی در مقابلہ ہماری ہر چیزہ میٹھر جاتی ہی نو جانب ا biggest какая درمی ہی ہر چیزہ میتھر جاتی ہے ہم ملا ہے جہان پہ جتنے بھیبرمی آتی ہیںję پاکستان سے یہ به Perfect两ہ ڈرمی بھید کام اور ہماری ہے جہان پہ پہ چھ Diesر گناھ گئے اسے چھوئے ان کو سپوٹ کیا کرایں میرا یہاں پہ دوسرا ٹور ہے اور الحمدللہ یہاں پہ ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہیں اپنے پیاروں میں بیٹھے ہوں میں ہیں کیونکہ یہاں پہ ہمارے خطہ پٹھوار کے جہاں پہ ہم نے شو کیا ہے ہمیں فیملیز ملی ہیں ہمیں اپنا پیار ملے ہیں اپنی مٹی ملی ہے اور لوگ یہاں پہ ہمیں جو انہاں بہت لوگوں نے اچھا رسپونس دی ہے خاص طور فیملیز یہاں پہ بہت ساری آئی ہیں اور پڑا اچھا فیملی پلے ہوئے ہیں ڈرامے کے آخر میں فنکاروں کی اپیل پر سیلاب زدگان کے لیے فنڈ ریزنگ کی گئی جس میں مخیر حضرات نے دل کھول کر اتیاد دیئے اسٹیج ڈرامے کے آرگنائزر زبیر عالم زی علی اور دیگر کا کہنا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی ثقافت کو اوورسیز پاکستانیوں کے سامنے پیش کریں ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے پیش کیے گئے ڈرامے کمیونٹی میں بہت پسند کیے جاتے ہیں آتے ہیں شو کے لیے ہم لوگوں کو انٹرٹین کرنے کے لیے تو ہمارا یہ کام ہے ان کو پرموٹ کرنا ہماری پبلک بھی کافی ہیپی ہوتی ہے کہ پاکستان کے آرٹسٹ آئیں ان کو دیکھیں ہمارا کلچر ہے نا پنجابی جو کلچر ہے تو ہم اپنے کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں حاصل میں تو جتنے بھی ہمارے پاکستانی لوگ ہیں وہ پسند کرتے ہیں اس کو ایون کہ ہمارے جو انڈیا کے سردار فیملی ہیں وہ بھی کافی انجوائے کرتے ہیں ایسے شو اس لیے ہم ارگنائز کرتے ہیں کہ ہماری جو اپنی لوگ ہیں اپنی پنجابی لوگ ہیں یا انڈین ہو یا پاکستانی ہو جتنے بھی پنجابی ہیں وہ سارے ڈرامے کو سرہاتے ہیں دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں تو اس لیے ہم خوشش کرتے ہیں کہ اپنے سارے لوگوں کو ہیپی رکھیں آخر میں ایمان ریسٹورانٹ گوڈ میز کی جانب سے فنکاروں کے احساس میں اشائیہ دیا گیا